یہ خاتون پچھلے پانچ چھ سالوں سے ٹیم سریعام اے آر وائے اور اقرار الحسن کے نام پر اپنا فراڈ جاری رکھے ہوئے تھی جبکہ ٹیم سریعام ان کی اور ان کی بیٹی کی بیماری کی حقیقت جاننے کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی یہ خاتون مختلف اوقات میں مختلف یوٹیوبرز کو انٹرویو دے کر اقرار الحسن میرا ایک کروڑ کھا گیا ہے کہ انوان سے ویڈیو بنواتی اور آخر میں اپنا فون نمبر اور بینک اکاؤنٹ دینا نہ بھولتی تاکہ لوگوں کی حبدردیاں اور ڈونیشن سمیٹھ سکیں سو ہم نے بھی ایک یوٹیوب چینل کی ٹیم ان خاتون کے گھر بھیجوانے کا فیصلہ کیا ہمارے بھیجے گئے نمائندوں نے ان خاتون سے کہا کہ ہمارے پاس پاکستان کے باہر سے ایک ایسا ڈونر موجود ہے جو خون کے آنسو روتی اس کی بچی کے علاج کی مکمل ذمہ داری لینے کو تیار ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں اس کا علاج ہو وہ اس کا خرچ خود برداشت کرے گا لیکن وہ براہ راست پیسے آپ کے ہاتھ میں نہیں دے گا دوسرا آپشن یہ ہے کہ کچھ ایسے ڈونرز ہیں جن سے ہم لڑکی کی بیماری کا بتا کر نقد رقم بطور عطیہ لے سکتے ہیں تو جواب میں خون کے مبینہ آنسو رونے والی لڑکی کی ماں کا کہنا تھا کہ ہمیں علاج نہیں کروانا ہمیں پیسے دلوانے ہم علاج خود کروالیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک دونر آتا ہے جس نے پہلے بھی ایک دو لوگوں کے ہمارے ساتھ راپتہ کر کے اس نے علاج کروائے ہیں ایک option پہ یہ ہے کہ ہم اس کو بولیں وہ آپ کو بلا لے گا جہاں پر بھی آپ کا UAE میں علاج ہے جہاں پر وہ آپ کا علاج کروالے گا ایک option وہ پیسے نہیں دیتا وہ علاج کروالتا ہے دوسرا option یہ ہے کہ ہم اور کچھار ڈونرز ہیں کچھ لوگ ہیں جو وہ پیسے دیں گے اب آپ بتائیں کس میں کونس اپشن دیں گے ایک دو بھی اس میں پیسے دیں گے تو میرے یہ آپ کے زامنے یہی کچھتا ہے کتنا بھی ہوتاکے جو بھی اس کی ہلپ کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں پیسے دلوائیں کیونکہ ہم میڈیا کے پر وہ نام ہم جائیں گے نہیں ہم میڈیا کے نیٹ ٹرک پہ ہم زائے میڈیا سے ہم کون ہیں نہ ہمارا میڈیا سے میرے مقصد یہ ہمیں جب ہمیں پندی کے سروں جائیں گے وہ بندہ جو ہمیں وہاں پہ جائیں گے علاج آپ کے نکرانی نہیں ہوگا ہاں یہ نہیں کہہ رہے آپ نے اس کی بات سکتا ہے یہاں تو علاج دروائیں یہ پیسے لیتے ہیں نہیں ہمارے جو ہماری آبا ہلس کریں ہمیں ہمیں دوارے دوارے آپ یعنی کے علاج اپنے طور پر خود تروا لائیں آپ ساہاری ہیں کہ آپ کو ہمارے دونرز ہیں وہ آپ کو کیش دونیشن دے دیں تاکہ آپ بچوں کا اپنے طور پر علاج تروا لائیں اب آپ خود سوچئے آپ کی اولاد خدا نہ خاصتہ بیمار ہو اور اللہ کا ایک بندہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس کے علاج کا پورا خرچ اٹھانے کو تیار ہو لیکن آپ کہیں کہ ہمیں علاج نہیں کروانا آپ ہمیں پیسے دے دیں تو کیا یہ آپ کے لالچ آپ کے جھوٹ آپ کے فراڈ اور بیماری کے آپ کے ڈرامے کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ ایک کروڑ آٹھ لاپ کا اس بندے کے سامنے ہوئے ہیں وہ اترار کے پاس ہے میں آپ سے ڈیر کارے ففٹی ففٹی ہمارے ہوں گے ٹھیک ہے انگلی سے لگایا انگلی سے بھی سک جائے خوبصورت یوٹیوبرز یوٹیوبرز بنے ہوئے ٹیم سریاں کی نمائندوں نے اپنی بیٹی کی جھوٹی بیماری بیچنے والی اس خاتون سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈونر سے اتیاد ملوانے میں آپ کی مدد کریں گے لیکن پچیس لاکھ سے اوپر جتنی بھی رقم ہوگی اس میں ہمیں ہمارا بھی حصہ چاہیے جس پر اس فراڈ خاتون نے تھوڑا سا سوچنے کے بعد اوپر کی رقم آدھی آدھی کرنے کا وعدہ کر لیا ہم ٹرورڈ دو کروڑ کی بات نہیں جب تھا پچیس لاکھ کی میری آپ کے ساتھ شرط ہے کہ میں پچیس لاکھ تک کی بنیشن آپ کو کروا ہوں گا پچیس لاکھ کی آپ کی بنیشن ہوتی ہے دیکھیں اب ہم بھی چار لوگ ہیں ہم کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں یہ پچیس لاکھ آپ کا پچیس لاکھ کے بعد جو پیسے ملتے ہیں اس میں آپ ہمارے ساتھ کیا تامن کریں پچیس لاکھ آپ کو کنفرم آپ نے بتایا جیسے آپ آپ کو اپنا بھی ایڈیا دیں کہ میں آپ کی صحیح تابر کریں ہم نے اپنا ٹائم دی ہے پچی لاکھ ساتھ ہی کہ ہمیں دیتے ہیں تو اس سے بار جو بھی اتا ہے وہ میں تو آپ کے لئے ہم ہے ہمیں پسکی بانسات کا لیں ملکل چار لوگ آپ ہیں تو میری بیٹی ہے تو اس کے پتبان ساتھ رکھا ہے باتہ کہ پچی سلاکھ ساتھ ہوں کہ وہ ہم آپ کی شیئر کریں پچی سلاکھ ساتھ ہوں بہت شفیشن پالوں پہ سامنے بلکل بلکل ہماری ٹیم اس لالچی عورت کو پوری طرح آئینے میں اتار چکی تھی دونر سے اتیات مگوانے کے لیے یوٹیوبرز بنے ہوئے ہمارے نمائدوں نے شہناز اختر نامی اس خاتون کی بیٹی کا انٹرویو ریکارڈ کرنے کا کہا اور اس ریکارڈنگ سے پہلے ہمارے خفیہ کیمرو نے لڑکی کی تیاری کے وہ مناظر ریکارڈ کیے کہ ہم سب کے سب ورطہ حیرت میں پڑ گئے آپ بھی یہ منظر دیکھیں گے تو کپ کپا کر رہ جائیں گے اس لیے کہ اس سے پہلے ہمیں یہی لگتا تھا کہ لڑکی کی آنکھوں سے واقعی خود بہتا ہے اسے واقعی کوئی بیماری لاحق ہے اور اس کی ماں اس کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی ہمارے پروگرام میں آ کر اور کبھی ہمارے خلاف ویڈیو بنا کر دونیشنز مانگنے کا کاروبار کر رہی ہے لیکن ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لڑکی کی بیماری بزاتے خود ایک ڈراما ہو سکتی ہے یوٹیوبرز بد کر جانے والے ہمارے نمائندوں کے کیمرے آن ہونے سے پہلے لڑکی کے چہرے پر باقاعدہ بکرے کی کلیجی کا خون لگایا گیا جیسے یہ خون آنسووں کی شکل میں لڑکی کی آنکھوں سے نکلا ہو فراڈ اور دھوکہ دہی کی انتہا تھی ہم پر ایک کروڑ ہڑپ کر جانے کا الزام لگانے والی یہ عورت پیسوں کی خاطر اس قدر گر سکتی تھی ہم خود بھی اس کا تصور رہی کر سکتے تھے آنکھوں سے کب کھنانا شروع ہو آنکھوں کے ڈیر سال ہو گیا ہے ڈیر سال سے خون کر رہی ہے ڈیر سال ہو گیا ہے جب میری آنکھوں سے پلٹ آتا تو مجھے لگتا کہ جیسے کسی نے مرچے چھڑک دی ہوں میری بیٹی موت کے بستر پر پڑی دن با دن اس کی حالہ جو ہے نا وہ خراب ہوتی جا رہی ہے پتٹی سلاک کی میری آپ کے ساتھ چاہتا ہے کہ میں پتٹی سلاک سکتی اعمالی شروع کرو آنکھوں میں انگلی سے لگا ہے میں اجا فگاد ع魚 خود یہاں تیسرہہہہہہہUm وہ اور نہ کریں جان دے د خالک metal